چھتا اولی رضا گرافی کی سبھی ریپورٹز تتھے خبروں اور ثبوتوں پر آدھارت ہوتی ہیں ہر ریپورٹ کے اندر ثبوت دیا جاتا ہے بھارت سویدھان کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے نیموں کا بھی پالم کیا جاتا ہے اس لیے رضا گرافی کے خلاف چلائے جانے والے کسی بھی پروپاگنڈا میں نافسیں سابدھان رہیں سمجھدھار بنیں سلام نمستے سسریقال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرافی پاکستان نے اپنا افغانستان سے جڑا ہوا بورڈر پوری طرح سے بند کر دیا ہے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے پوری طرح سے بورڈر کو بند کر دیا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو کم وقت میں ساری اپ ڈیٹ اس ریپورٹ میں دینے والا ہوں پاکستان کے انٹیریل منسٹر نے اس بات کی پشٹی کری ہے جانکاری دی ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہمیں اپنے بورڈر کو جو افغانستان سے جڑا ہوا ہے پوری طرح سے بند کرنا پڑ رہا ہے اتنا ہی نہیں پاکستان جو فوڈ کی ہیلک بھیج رہا تھا فوڈ کی سپلائی بھی بھیج رہا تھا افغانستان وہ بھی پوری طرح سے اس وقت بند ہو گیا ہے اب یہ پاکستان جانے یا تالیبان جانے کی دونوں کے بیج میں یا کسی تیسرے کا ڈر ہے یا آئی ایس آئی ایس کا ڈر ہے یا کسی اور سنگرڈن کا ڈر ہے بہرحال پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے پروف لگا رہا ہوں ٹینشن مت لی ہے اور پاکستان کا ہی پروف لگا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے مند کی بات ہوتی ہے تو تالیب جا کے رضا اگر آپ ہی جندہ بات کہتے ہیں پھر گرین جیسا رنگ تب بدل لیتے ہیں جب ایک بھی بات ان کے خلاف چلی جاتی ہے سسوروں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی میں پترکار ہوں تمہارے ماموں کا لڑکا نہیں ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں کے حق میں بولتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایک دم تمہاری ہی زبان بولتا رہا ہوں جرنلزم بھائیہ الگ چیز ہوتی ہے تھوڑا بیسک چیز سمجھ جاؤ گے تو ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم ہسا کے مزاک کر کے تھوڑا جذباتی ہو کے آپ کے سامنے بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کھالا کے بیٹے کے پوتے کے ناتے کہ ماموں کے چاچا کے بھتیجے ہو گئے اب جیسا تم کہو گے ہم وہی سے خبر بتائیں گے نہیں آسان زبان میں ایک دم آپ کی زبان میں بتاتے ہیں تاکہ بچہ بوڑا بزرگ ایک دم بڑے بھائی کی طرح چھوٹے بھائی کی طرح اپنی بیٹے کی طرح سمجھ گے اپنے پن سے مجھے دیکھے اور باتوں کو سمجھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جو تم کہو گے ہم وہی سنائیں گے بہرحال دوستو نیوٹرل رہنا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے دونوں طرف کی بات آپ کو بتاتے ہیں مانے یا نہ مانے وہ آپ کے اوپر ہے لیکن کم سے کم یہ نہ مانے کہ ہم آپ کی طرح سے خبر دکھائیں گے ورنہ گودی میڈیا میں اور رضا گرافی میں کوئی فرق بہرحال دوستو اب یہ پاکستان کا یہ نیوز پیپر ہے جس کے نام ہے ڈیلی ٹائمز پوری آپ اس میں ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور پاکستان کے سب ہی میرے دوستو کو معلوم ہے اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی یہ بات مجھے بتا دی تھی یعنی کل شام کوئی اس بات کا اپ ڈیٹ میرے پاس آ گیا تھا لیکن میں پروف تلاش کر رہا تھا پروف کے چکر میں بھی کئی بار ہم دیر ہو جاتے ہیں زبان پر تو بھروسہ ہے ہی نہیں تمہیں گودی میڈیا کہے گی تو مان لوگے ہم کہیں گے تو نہیں مانو گے تھوڑا تو بدلو تم بدلو کہ تب ہی تو دیش بدلے گا اب یہ دیکھیں یہ پورا آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا انٹیریر منسٹر کا بیان ہے کہ جی بھئی پاکستان کو خطرہ ہے سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کے ویشے بارڈر کو بند کر دیا گیا ہے اتنا ہی نہیں پاکستان کے بارڈر پر دیوار بنا دی گئی ہیں اور تار جو کانٹے دار تار ہوتی ہیں وہ بھی لگا دیا گیا ہے بند کر دیا ہے اور پاکستان کی آرمی پوری طرح سے ایمپوس کر دی گئی ہے ایلائٹ موڈ پر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کہ تالیبان کی سرکار لگ بگ بن ہی گئی ہے تالیبان پوری ستہ میں آئی چکا ہے آج کی بات نہیں ہے دو تین دن چار دن پانچ دن ہو گیا جب سے امریکہ گیا ہے تب سے تو پوری طرح سے افغانستان ہاتھ میں آ گیا ہے تالیبانیوں کے لیکن اس سے پہلے بھی تالیبان نے پورا افغانستان اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا وہیں پر کنٹرول لینے کے باوجود اب ہیرات میں مہیلاؤں کا زبردست پردرشن دیکھا جا رہا ہے تالیبان کے خلاف زبردست پردرشن ہو رہا ہے اور پنشیر میں بھی لگاتا جھڑپے جاری ہیں آپ کو بتا دوں کہ مہیلاؤں نے زبردست پردرشن کیا ہے تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہیرات میں زبردست پردرشن ہوا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں سوطروں کے مطابق افغانستان کے کئی الگ الگ علاقوں میں مہیلاؤں نے جم کر پردرشن کیا ہے دوستو اب ایک اور ویڈیو سامنے آگئی جس میں پنشیر کے لڑا کے تالیبان سے اپنے ایک چھوٹے سے علاقے کو آزاد کرانے کے بعد اور کئی تالیبانیوں کو ختم کرنے کے بعد جشن منا رہے ہیں دوستو وقت پلڑ گیا جذبات پلڑ گیا پتہ نہیں کیا کیا پلڑ گیا اسی کے تیسی ہو گئی سمجھ میں نہیں آرہا کس کی طرف سے بولے اسی لئے کہتے ہیں رضا کر آپ ہی ایک دم صحیح بچ کے نکل جاتا ہے پتہ ہے کیسے کیونکہ ہم کسی کے پکش میں نہیں بولتے ہم صرف حق بولتے ہیں اب یہ جو سسورے کل تک تالیبان کو آتنگوادی کھل کر کہہ رہے تھے اور بھارت کے مسلمانوں کو تالیبانی بتا بدا کے ان کو مارنے پتہ لے ہوئے تھے آج جب انہی کا باپ تالیبان سے بات کرنے لگا تو کہہ رہے ہیں کریں گے ہم بات کیوں نہیں کریں گے ہم بات بھارت کی جنتہ کو سیف رکھنے کے لیے انجھے بات کریں گے ارے او ایسی کیا کہہ رہے تھے او ایسی پہ یہی کہہ رہے تھے یا او ایسی سنسکریٹ میں بول رہے تھے سسورت بولتے ہیں تو تم خرد ہردو ہو اور تمہیں زیادہ ہندو راست چاہیے تو سنسکریٹ کہا ہے نہیں بولتے بھائیں خیر یہ بات دوسری آگئی جذبات ہی ہو جاتا ہوں میں تھوڑا تھوڑا سا کیونکہ یہ سچائی ہے بہرحال دوستو آپ کو ایک کلیپ دکھاؤں 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 کس طرح سے وہی لوگ جو کل تک تالیبان سے بات کرنے سے منہ کر رہے تھے آتنگواد ہی ہم بات نہیں کریں گے آتنگواد بات نہیں کریں گے لیکن آج بھارت کو کیا ہو گیا میں بھی میں بھی ارنب گو سوامی کی طرح چکھوں اب کیا ہو گیا آپی راج آخر کار آج موڈی سرکار کو بات کیوں کرنی پڑ رہی ہے پوچھتا ہے بھارت ارہ پوچھتا ہے بھارت کیوں بات کر رہے ہو بھائی ایک کلیپ دکھاتا ہوں میں آپ کو دوستو سنیے سب سے پہلے نے تکلیم ریمانی جی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے جس دیش میں آپ بیٹھے ہیں دلی کے سکولوں میں دو ہدار چاپ آپ کی کیا سرکار ہے تالیبان کے سامنے بھارت تالیبان کے سامنے بھارت آپ کو صوبہ نہیں دیکھیں یہ آپ اس چولے کو پہن کر اس طرح کی بھارت کا استعمال کر رہے ہیں ہمیں ہونے بھارت ہیں ہمیں تالیبان کے ساعات ہمیں تالیبان سے بات کریں اسے کہتے ہیں تھوک کے چاتنا کل تو جو بھاؤ بھاؤ کر رہے تھے تالیبان سے بات نہیں کریں گے تالیبان سے بات نہیں کریں گے آج یہ گلا پھار پھار کے چیزے ہیں ہم تالیبان سے بات کریں گے ہم تالیبان سے بات کریں گے آرے ہم کریں گے تالیبان سے بات بھارتوں اوکات تمہاری یہی ہے اوکات انبکتو اب وقت بلد گیا تھد بات پلد دائے تھا دنیا پلد دائی اب بیدے پی بھی پلد دائی تب پلد دائی اب جب تھب پلد دائی تو امریکہ کا بیان یہ آیا ہے اتنا جھوٹا کھانے کے بعد میں نے بتایا تھا نا جھوٹا ایک ہوتا ہے اٹھا کے سیدھا جھوٹا ماننا ہے مطلب پنجہ آگے کی طرف ایڑی پیچھے لیکن اب امریکہ کو اُلٹا جھوٹا لوگ مار رہے ہیں کیسے ایڑی کی طرف سے ہاں ایڑی جو ہے نیچے نہیں ایڑی اوپر ایڑی مار رہے ہیں گال پہ اب اتنا پٹنے کے بعد بھی دیکھئے امریکہ کیا کہہ رہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم تالیبان کے ساتھ کام کریں گے آئی ایس آئی ایس کے کے خلاف اور انبکتو کئیسے ہو گوبر اوبر کھاؤ تھوڑا دیماد سے ہی ہو جائے گا پیٹرول ویٹرول پی رہے ہو کی نہیں ہے اوکات تو ہے نہیں اچھا گو تو کھا لو گو گو کے دام نہیں ہوں گے گو تو سستہ مل جاتا تمہیں وہ ہی کھاؤ تو کیونکہ تم صرف نفرت پھیلا سکتے ہو سچ برداشت نہیں کر سکتے یہ بھی سچ چاہی ہے کہ تالیبان افغانستان کے میٹر پر جتنا بھارت بات کر رہا ہے اتنا کوئی نہیں کر رہا ہے کیونکہ بھارت کو ہی سب سے زیادہ خطرہ ہے افغانستان میں تالیبان کی آنے کے بعد اب دوستو پھر کہیں گے نہیں میں بڑا چڑھا کے بل رہا ہوں نہیں اپنی سکرین پر دیکھئے یہ خبر آج چکی ہے دوستو بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جیشنکر نے ایران کے ویدیش منتری سے بات کی ہے چھتر مردوں پر کرچہ کی ہے سمجھ رہے ہیں آپ ہم جو ہے بینا پروف کے بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم رضا گراپ ہی ہیں دوستو ویڈیو تو پرانی ہے لیکن آپ کو ہم کو دکھانی ہے آہ 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 پرانی ویڈیو ہے جس میں جب یہ اعلان ہوا کہ امریکہ نے افغانستان کی زمین کو پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے تو کس طرح سے طالبانی اور افغانی بری طرح سے مطلب ایک دم جذباتی ہو کے سجدہ کر کے زمین کو چون کر روئے دیکھئے موسیقی دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ دینے والا ہوں جو کی سوشل میڈیا پر آنکھ کی طرف پھیل چکا ہے پہلی پرےڈ کس کی طالبان کی ہاں طالبان ملیٹری کی پہلی پرےڈ اتحاسک پرےڈ اور پوری طاقت دکھائی ہے سارے ہتھیار کی جھلکیاں دکھائی ہیں اور سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو تیزی سے وارل ہو رہی ہے دیکھئے اپنی سکرین پر موسیقی 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 دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے مرائی کومنٹ میں ضرور لکھئے گا اند بھکتا جہاں ملے انگا گوبر کھلانا مد بھولیے گا کیونکہ ان کو سچ ان کو برداست نہیں ہوتا ان کو صرف گوبر میں ہی مزا آتا ہے حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اند بھکتوں کو اس طرح سے اگنور کریں جس طرح سے آپ راستے میں چلتے ہوئے چٹٹی دیکھ رہے ہیں اے چٹٹی سائیڈ نکل لیں تنا ایسے آپ نکل لو کیونکہ اند بھکتوں میں اور چٹٹی میں کوئی فرق نہیں ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پروپگنڈا ہی ہوتا ہے کہ جب میں اندھبھکت بولتا ہوں تو اندھبھکت کہتے ہیں او دیکھو رضا گھراپی نے ہندوؤں کو اپمانت کر دیا نرسنگھا لنڈ سراسواتی نے بھاچپا کی محیلاؤں کو رکھیل کے دیا اوکات ہے تمہاری کچھ بولنے کی ٹٹی کی سمادھی لے لیو گی تم نے ہمیشہ کہتا ہوں ہندو اور اندھبھکت کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اندھبھکت وہ ہیں جو کسی ایک کی بکتی میں پاگل ہیں اندھبھکت وہ ہیں جو اپنے دھرم اور اپنے بھگوان کا نام بھی استعمال راجنیتی کے لیے کرتے ہیں آئی بات سامنے میں ہندو کے خلاف نہیں ہے رضا گھراپی جھوٹ مکاری فریب اور تمہارے باپ کی فیلور کے خلاف ہے رضا گھراپی نام یاد رکھیے گا رضا گھراپی کسی کا ڈر نہیں ہمیں اللہ شافی اللہ کافی اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نبی Brig Lak maar موسیقی